بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر نصیحت کا انداز خوش اخلاق اور وقت مناسب ہو تو انداز اور وقت اثر اندازی کے زامن ہوتے ہیں لیکن اگر وہی نصیحت تنزیہ انداز میں کی جائے تو نہ صرف بے اثر بلکہ جس سے نصیحت کی جائے وہ نصیحت کرنے والے سے متنفر ہو جاتا ہے دوستو ایسا ہی ایک واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے ڈیلی اسلامی سرچ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بروقت نوٹیفکیشن مل سکے دوستو ایک مرتبہ ایک عالم بیمار پڑ گئے اور باگرز علاج ان کو ہسپتال میں داخل کیا گیا ہسپتال میں جس خاتون ڈاکٹر کو ان کے علاج پر معمور کیا گیا وہ غیر مسلم تھی مگر وہ ان کے علم تقوی اور حسن اخلاق کی بنا پر ان کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی اور ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرف و افتخار سمجھتی تھی اس بیمار بزرگ نے دیکھا کہ خاتون ڈاکٹر نے اکثر و بیشتر مغربی لباس زیب تن کیا ہوتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے تقاظوں پر پورا نہیں اترتا تھا خصوصاً اس لڑکی ڈاکٹر کی ٹانگیں برہنا رہتی تھی حضرت چاہتے تھے کہ اس خاتون کو اس لباس سے منع کرے لیکن ان کے لیے یہ ذرا مشکل اس لیے تھا کہ وہ خاتون مسلمان تو تھی نہیں جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی مگر کچھ سوچ کر کسی مناسب وقت اور مناسب انداز میں نصیحت کا ارادہ کر لیا ایک دن وہ خاتون ڈاکٹر بازار جا رہی تھی اس نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں تاکہ میں آپ کے لیے لیتی آؤں حضرت نے فرمایا بیٹی بکرے کی ایک سالم ران لیتی آنا اس شرط پر کہ کسی تھیلے یا شاپنگ بیگ میں ڈال کر نہیں بلکہ سرے آم ہاتھ میں تھام کر ڈاکٹر صحبہ کہنے لگی حضرت میں بکرے کی سالم ران تو لے آؤں گی مگر اس طرح نہیں جس طرح آپ فرماتے ہیں حضرت نے پوچھا بیٹی کیوں کہنے لگی بغیر کسی تھیلی کے ران تھامیں دیکھ کر لوگ میرا مزاق اڑائیں گے اور یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے حضرت نے موقع غنیمت چانکار فرمانے لگے بیٹی کسی بھی خاتون کی ران بکرے کی ران سے کہیں زیادہ عزت اور قدر کے لائق ہے اتنے شفیق اور پر اثر انداز میں نصیت سن کر ڈاکٹر صحبہ کی آنکھیں پر نم ہو گئیں انہوں نے پورے ہسپتال کو گواہ بنا کر ان عالم صاحب سے کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور مستقبل میں کبھی بھی غیر شریع اور مغربی لباس نہ پہننے کا عہد کیا دوستو سچ ہے کہ نصیحت اگر مناسب وقت اور مناسب انداز میں کی جائے تو بے اثر نہیں ہوتی مگر افسوس آج کل ہم لوگ نصیحت کرنے والے کو نصیحت سے زیادہ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں لوگوں کو نصیحت کرنے کی توفیق اتا فرمائے نہ کہ تنقید کا نشانہ بنانے کی آمین سما آمین